یہ امپورٹڈ حکومت یہ چاہتی ہے اس ملک کے اندر خون ریزی کروائی جائے اس سے پہلے پچیس مئی کو انہوں نے ظلم اور بربریت کی بدترین مثال قائم کی تھی اور ان کی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے خون ریزی ہو جائے پھر چھبیس نومبر کو راولپنڈی میں بھی ان کی یہی کوشش تھی کہ خون ریزی کروائی جائے آج پھر جو انہوں نے پولیس کے ذریعے گلو کریسی کرائی ہے جو پولیس جس کا کام عوام کی جان مال کا تحفظ کرنا ہے اس کے ذریعے انہوں نے ریاستی جبر کروایا ہے ظلم کروایا ہے پولیس کا کیا کام ہے کہ وہ لوگوں کی ذاتی عملہ کو نقصان پہنچائے ڈنڈوں سے لوگوں کی گاڑیاں توڑی گئیں یانسو گئے اس کے شل چلائے گئے لوگوں کو زخمی کیا گیا ہے ہمارے کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے جو اپنا آئینی جمہوری رائٹ استعمال کرنے آئے تھے اور تمام راستے زمان پارک کو آنے والے تمام راستے لاہور کی مین سڑکے چہرائے کنٹینرز لگا کر جو ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں میں اس نگرانی والی نگران حکومت کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لاہور کے راستوں کو فوری طور کے اوپر کھول دو انتخابی شیڈول بھی آ چکا ہے اور آپ دفعہ ایک سو چھتالیس کے نام کے اوپر کورٹ کے جو احکامات ہیں اور جو آئین اجازت دیتا ہے آپ کو ہر سیاسی جماعت کو اپنی انتخابی مہم چلانے کے حوالے سے اس کے اوپر آپ اس کی حکم ادولی کر رہے ہو اور یہ بات بڑی واضح ہو چکی ہے روز روشن کی طرح کہ اب عمران خان کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا بائیس کروڑ عوام عمران خان کے ساتھ ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کی کامپے ٹانگ رہی ہیں جو جامپور کا نتیجہ آیا انتخابات کا اس کے ذریعے تمام لوگوں کی آنکھوں کے آگے جو دھول تھی وہ بھی جھڑ چکی ہے سب کو پتا ہے کہ اس مہنگائی نے اس بدترین ظلم اور بربریت انسانی حقوق کی خلاف وردی کرنے والی حکومت نے عوام کے گیارہ ماہ کے اندر عوام کا بھرکس نکال دیا ملک کو تباہی کے دہانے کے اوپر لے آئے ہیں اور ہم بار بار اپنے لوگوں کو ہم نے یہ تلقین کیے کہ آپ لوگوں نے پور امن رہنا ہے ہم نے کسی قسم کی ان کی سادش کا شکار نہیں ہونا جو یہ چاہتے ہیں کہ تصادم ہو تصادم کے ذریعے یہ لاشے گرانا چاہتے ہیں جس کے ذریعے یہ انتخابات کو ملتوی کروانا چاہتے ہیں یہ ان کی لندن پلین جو نواز شریف کو جو شوٹیاں دی گئی ہیں لندن پلین جو نواز شریف کی خواہش کے اوپر شوٹیاں دی گئی ہیں اس کو ہم نے کامیاب نہیں ہونے دینا اور میں ایک بار پھر ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو مضموع مقاصد ہیں ان کے اندر ہم آپ کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور آج خواتین کا عالمی دن ہے اس عالمی دن کے موقع کے اوپر خواتین کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو انسان کی دھجیاں پاکستان کے اندر شباز شریف نے اس قاتل وزیر داخلہ رانہ سنا نے اڑائی ہیں وہ کسی سے دھکی چھپی چھپنے والی نہیں ہیں اور انشاءاللہ ان کا راستہ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ان کا راستہ جو ہے وہ ہم روکیں گے اور کسی صورت بھی جو ہے وہ ہم اس کو آگے جو ہے وہ نہیں بڑھنے دیں گے اور لوگوں کو یہی کال ہے کہ وہ یہاں پر لوگ جو پہنچ رہے ہیں وہ پہنچیں اور ہم ہر قانونی راستہ بھی اختیار کریں گے اور اس امپورٹیٹ حکومت کا ہم مل کے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ مقابلہ کریں گے بہت شکریہ شیخ صاحب صاحب آجو 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 گلو بٹ کی طرح ڈنڈے برسائے کارکنوں کو بترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا آج خواتین کا عالمی دن ہے اور اسی موقع پر خواتین کو بھی زدو کوب کیا گیا ان پر بھی ٹیر گیس چلائی گئی پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب جو کہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے زمان پاک کے بہار موجود تھے انہوں نے کہا کہ پولیس نے گلو بٹ کی طرح ڈنڈے برسائے ہیں کارکنوں کو بترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے